تقریر پانچمنٹ ہوئے اگلے تھا دھون دہ نکلے اے ہوجہ اسلام کدھی نہیں بیان کیتا بھائی برمہ دیاں بچیاں چیخ انتیا وہ مولوی تقریر کرنے اسلام امن کا درس دیتا میں اے ہوجہ اسلام کدھی نہیں بیان کیتا شام دیاں بچیاں چیخ انتی تھے تقریر ہوئے اسلام امن کا درس دیتا ہاں میں اس اسلام دیاں گل نہ کرنا یہ خط ہے خالد بن ولید کا رست و مہران اور فارس کے تمام بدماشوں کے نام فرماعہ حضور کا کلمہ پڑھو اسے سنسن نہیں کہاں دی اٹھارہ سال تک نہیں پڑھا جا سکتا میں کہاں لانتی ہو اس وقت پیوہ سے پاکستان پڑھے آن پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا درہ اللہ 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 بھی اتنی ضرب لاؤ وہ مودی گیا اسرائی اسرائی دو میں بڑے پرتبان طریقے نا مرزائی نو ملیا وہ خوش ہو رہا ہے تو ہی پاکستان کے سلام دو دشمنے دے میں بھی بڑے جناب ہس ہس کے مل رہے ہیں اے مودی نو دوتی بننا رہے ہیں گاندہ موتر پینا رہے ہیں اتنا اللہ 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 دہنا رہا لاؤ اے دلی تک جاوے تو کرو اے شہاب الدین محمد غوری دے وارس بیٹھے اے معمود غزنوی دے وارس بیٹھے اے سلام الدین ایوبی دے وارس بیٹھے اے نور الدین زنگی دے وارس بیٹھے اے شہر شاہ سوری دے وارس بیٹھے اے سلطان آنمگید دے وارس بیٹھے اے تارک بن زیادہ دے وارس بیٹھے اتنا اللہ 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 دے اتنی ضرم نہ ہو تاکہ باٹروں پار آواز جائے کہ محمد عربی کے غلام جان پڑے ہیں پاکستان کا مطلب کیا باری اللہ اللہ اب ناموسی رسالت پر عمران کی کیا ذمہ داری تھی کہ ہارلینڈ والوں کو کیا کہتا کہ بس اگر حضور کے خاکے بنے تو پھر تیسری عالمی جنگ ہو سکتی ہے اس مسئلے میں یہ جواب تھا عمران کی طرف سے لیکن عمران یہ جواب نہیں دے سکتا ان غلاموں کا یہ مسئلہ کا ہے کہ ناکس ہے کتاب سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کیا تھا اے غلام کوئی جواب نہیں دے سکتا اے دنیا دا غلام تے امریکی غلام ایک جواب دے سکتا تے کوئی محمد عربی دا غلام ہی جواب دے سکتا بلکل میں آج بھی اعلان کیتا ہے اپنا سفیر واپس بلاؤ اے نا دا سفیر کڑو جے تسی یہ کام نہ کیتا تو تسی سوچ نہیں سکتے پاکستان اج کی ہو جانے ہوں اے میں اعلان کر رہا بلکل میں آج لوگا نو کہہ دیتا اپنی ہاں وسیطہ لکھ لاؤ تے جانا انہو دور دے نا دیتا اسی اس جان نو کی کرنا ہے جو دور دے مقابلے خاکہ دے ہو گئے دیتا اے جڑا نعرہ ہے نا اے نعرہ میری لفظوں دا جواب نہیں نعرہ ہے جو ہوئے کہ سانو خطرہ پہ جائے بھے کوئی بندے شہید ہو جانے کیوں جی مولانا مار روڑ دے میں دا پانچ منٹ اور بول دا تو بندے جگر نہیں سن پھٹ جانے اے جو نا گسے پٹی گال چھاڑ دے ہو جیڑا بندہ بوس دل نے بشک چلے جائے اپنی جانا بچا کے روے اپنے پترہ دی پرورش کرے کوٹھیاں بڑھائے سانو حضور دے خاکیاں دے اعلان تو بعد نہ پترہ دی لوڑے نہ کسی اور شہ دی لوڑے نہ اپنی جانا دی لوڑے اینج اٹھ کے نعرہ لاؤ لبیگ دا ہاں اینکر کے نعرہ لاؤ آپ چکے لاؤ اینکر کے تاجدار ختم نبوت زندہ بات بس کرو بڑی ہو گئی اب اس کے بعد کیا زندگی ہے امت کی مجھے یہ بتائیں ایسے صحابہ نے تو حضور کی طرف ہاتھ بھی نہیں کرنے دیا اور ہم اپنی زندگی میں یہ بھی باتیں سننی تھی پہلے ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں تھی لیڈرشپ سے مراد یہ ہے کہ ہماری جماعت نہیں تھی ہم لوگوں پر انحصار کرتے تھے اور وہ ہمیں جا کر بیچ دیتے تھے اور کہتے تھے بس ہم نے اتجاج ہی کرنا تھا اتجاج سے ناموس رسالت پر پیرا نہیں ہوتا ہاں میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں اتجاج نہیں کرنا ہم نے اتجاج نہیں کرنا اتجاج بہت ہو گئے نہ ہم نے یاداشتیں پیش کرنی ہے ہم نے الحالینڈ کے خنزیروں کو بتانا ہے ہاں جی ہم نے ان کو بتانا ہے تمہاری جرت کیسے ہوئی خنزیر تو تمہارے اندر کھاتے ہو خنزیر سے بھی بکتر کی نسل ہو حضور کے بارے میں بات کرتے ہو ہمارے بارے میں بات کرو اور کوئی بات کرو خنزیر تو نجسل این ہے مبالغہ کر کے نعرہ لگاؤ مبالغہ کر کے ایسے حضور کی عزت جائے وہ مبالغہ ہے اس کے اندر ہے جتنی پاور ہے نا اسے زیادہ طاقت سو کرو کہ اگر جنات تھوڑی آواز آتے وہ آواز اور مبالغہ کرو پتہ چلے یہ حضور کی شان میں مبالغہ کر رہا ہے مبالغہ کرو پتہ چلے